بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سجنوں دمیترو میں ہوں عرشد یاسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار سجنوں دمیترو کل میں نے آپ سے اپنے وی لاغ میں آپ کو بتایا تھا کہ جی آئی ٹی جو پنجاب کی سطح پر بنائی گئی ہے غلام محمود ڈوگر جس کے سربراہ ہیں وہ بہت آگے جا چکی ہے اور بہت انقریب کہتے ہیں کہ وہ اپنی رپورٹ پیش کر دے گی اور اس میں بہت اہم اہم لوگوں کے نام آ رہے ہیں اور ابھی گستشتہ میں نے اپنے وی لاغ میں آپ کو بتایا تھا کہ جی آئی ٹی نے وزیر داخلہ رانہ سناولہ مریم اورنگ زیب اور اسی طرح جوید لطیف یہ تین وزراء کو طلب کر رکھا ہے جو نہیں پیش ہوئے اور یقیناً وہ سارا دن انتظار کرتے رہے ہیں وہ پیش نہیں ہوئے اب آگے کیا ہو سکتا ہے جی آئی ٹی کیا کرنے جا رہی ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن کہتے ہیں کہ فضل الرحمن کے خلاف بھی شکنجہ تیار ہے اب ان کو بھی بلانے کا وقت آ گیا ہے وزیر آزم شہباز شریف سمیت کہتے ہیں کوئی دو درجن کے قریب لوگ ہیں جن کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ساتھ ساتھ سجنت مطرو توشہ خانہ کے تحائف ہر طرف خصوصی طور پر حکومتی اتحاد کی طرف سے گھری چوری کے حوالے سے اور عمران خان پر توشہ خانہ کو لے کر کے ناہل کرنے اور گھری کو بیچنے کے حوالے سے جو شور شرابہ مچا ہوا ہے اس کا کہتے ہیں ڈراؤپ سین ہونے جا رہا ہے کیسے ایک تو الیکشن کمیشن ناہلی کی طرف جا رہا ہے آج کل دو دن تین دن میں وہ فیصلہ سنانے جا رہا ہے اس میں کہتے ہیں کہ ناہلی ہو سکتی ہے عمران تو کہتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ مجھے ناہل کریں گے اور ناہل کریں گے اب اس سارے معاملات میں ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس نے قیمتی گھری بیچ دی چور ہے لیکن یہ نہیں بتایا جاتا الزام لگانے والے پروپگنڈہ کرنے والے یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے توفہ کون کون سا وصول کیا تھا اور کس کس قیمت پر وصول کیا تھا کالین پین بریسلٹ ٹیبل لیمپ پتہ نہیں کیا کیا کسی نے نہیں چھوڑا کچھ نہیں چھوڑا اگر عمران خانہ نے گھری جوئی کیا ہے تو پاکستان کے حکمران جو سابق رہے ہیں یا سیاستدان جو ہیں انہوں نے تو ملکہ کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے توشا خانہ کے تحائف میں کیا کیا لوٹ مار ہوئی عمران خانہ نے تو پھر بھی کہتے ہیں کہ اس نے قیمتوں میں اضافے کا قانون بنایا اور آدھی قیمت ادا بھی کی تب جا کر گری لی لیکن اس سے پہلے تو اونے پونے میں وصول کی گئی آدھی قیمت نہیں اونے پونے لاکھوں کے قیمت کے چند سو روپے دے کر کے وصول کی گئی اب کس نے کیا وصول کیا یہ ساری چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں اس لیے سجنو دمیترو کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ اس کی دھونج لاہور ہائی کورٹ میں سنی گئی ہے لوہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد سے کس کس حکمران نے کس کس بیوروکریٹ نے کس کس جنرل نے کس کس جنرل نے کس کس جاج نے یعنی عدلیہ بھی اسٹیبلشمنٹ بھی حکمران بھی بیوروکریسی بھی سب کس کس نے کس کس قیمت پر تحائف رسول کیے اس کی تفصیلات قوم کے سامنے آنی چاہیے اب ہائی کوٹ کے کوٹ میں ہی یہ بال آ گیا اب ہائی کوٹ تفصیلات طلب کرے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کس کس نے کیا کیا چوری کیا کیا عمران خان نے گھری یا کچھ اور بھی چوری کیا نواز شریف نے مریم نے یوں زرمزہ گلا دی آسو زرداری کون کون کیا کیا چوری کر کے لے گیا اور کس کس پیسے میں کتنے کتنے پیسے یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی یہ بہت اہم کیس ہے سجنو تمیترو جو لاہور ہائی کوٹ میں جس کی گونج میں نے آپ کو بتائی ہے اور سال سال سجنو تمیترو یا صادق سابق سپیکر قومی اسمبلی انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کس بات پر انکار کر دیا انہوں نے وزیر قانون بنایا تو جناب انہوں نے بجارہ نیچہ آج بھی سوالیا کام بھی کر لیا ابھی کچھ بھی نہیں کیا تھا تو دوبارہ تبدیل کر دیا گیا آزم تارہ کو فیض بنا دیا گیا پرانی طرح ابھی کام کرو بھائی اب انہوں نے انکار کیوں کیا کس پہ یہ میں آپ کے سامنے راکھ دیتا ہوں سجنو تمیترو آپ کو یاد ہوگا کس قومی اسمبلی کے ثابت ممبر پرویز ملک کے انتقال کے بعد مسلم لیگ لاہور کی صدارت کی نشست خالی چلی آ رہی ہے اس میں قائم وقام طور پر کہ کس نہ کسی کو چارج دے دیا جاتا ہے لیکن جس کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ صدر بن جائے وہ معذرت کرتا ہے کہتا ہے سوری مجھے معاف کرتا ہے کافی عرصے سے خواجہ مدسان وہ ملوک فیملی میں سے خوکھروں کے میں سے سیف الملوک خوکھر اور ان کے بھائی اور ادھر کچھ لوگوں سے مطلب کہا بھی گیا کہ آپ کام کریں یہ کریں وہ کریں لیکن ابھی تک وہ جو ہے بیل کہنے مڈی نہیں چلی اس نے آمینی بھری جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی میں انتہاد درجے کی جو ہیں خامیاں پیدا ہو گئی ہیں اور لوگ صرف اس وجہ سے نراز ہوتے جا رہے ہیں یا گھروں میں بیٹھ گئے ہیں کہ ان کو قائدین کا پیغام پہنچ نہیں پاتا کہ پالیسی ہے کیا ہم نے کرنا کیا ہے اس پہ نواز شریف شدید جو ہے وہ برہم بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں کہ مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر ہے اور خصوصی طور پہ لاہور کے اندر ہی جو ہے وہ اس قدر جو ہے بے وقت ہوتی جا رہی ہے کیوں انہوں نے بتادت بار ایکشن لیا برہمی بھی ظاہر کی تاسک دیئے کبھی حمزہ کو تاسک کبھی کسی کو کبھی کوئی کام یا نہیں ہوا معاملات بھی کرتے گئے اب میرا ریڈار یہ کہتا ہے کہ گزشتہ روز پھر مشاورتی جلاس میں یاز صادق کو کہا گیا کہ آپ مسلم لیگ لاہور کی صدارت سنبھال لیں اس کی بیگرانڈ بھی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ملدیاتی انتخابات ہوئے تھے تو اس وقت خواجہ احمد حسان کے ساتھ ساتھ ایک دو اور بھی امیدوار تھے لارڈ میر کے لئے لیکن مریم نواز کی مخالفت کی وجہ سے خواجہ احمد حسان کو اس دور سے آٹ کر دیا گیا کیونکہ وہ شباشیف کے قریب ہیں اس لئے ان کو جو ہے آٹ کیا گیا اب کسی اور کو بنانا تھا تو قررہ فال ایاز صادق کے پاس ٹھہرا کہ آپ فیصلہ کر دیجئے آپ آ جائے ہیں آپ نہ بندہ کوئی نہیں آئے انہوں نے پھر میجر وہ کرنل مبشر کیا نام ان کا ان کو لارڈ میر بنا دیا گیا ان کی سفارش پر بنایا گیا اب لارڈ میر کیونکہ وہ رہے ہیں اب ان کی کارکردگی اور ان کا لوگوں کے ساتھ رویہ آئیے وہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں اس لئے لوگوں نے ان کو قبول نہیں کیا تنظیم سازی کے معاملے میں لیکن ایاز صادق کو کہا گیا کہ آپ ہی صدارت سنبھالیں لیکن ایاز صادق نے صاف صاف انکار کر دیا ہے کہ میں مصروف ہوں اپنے کچھ ذاتی معاملات میں بھی اور اکپارلیمنٹ کے اندر بھی بہت سارے معاملات جو میرے ذمہ ہیں اس لئے میں مزید ذمہ دانیاں ادار نہیں کر سکتا مجھے معافی رکھے اب لاہور کی تنظیم سازی نہیں ہوگی الیکشن سار پر ہیں کیسے معاملات چلیں گے کون چلائے گا اب مسلم لیگ نون کو ایک یہ پرابلم ہے کہ عمران خان کی برتی مقبولیت جلسے جلوس اور مسلم لیگ کی پرابلم یہ ہے کہ اب تنظیم ہی نہیں ہے صدری کوئی نہیں ہے کوئی کٹھا کرنے والا ہی نہیں ہے نکالنے والا ہی نہیں ہے کیا کریں کیا نہ کریں اب تنظیم سازی سب سے اہم مسئلہ مسلم لیگ نون کا بنا ہوا ہے اب چند دنوں میں یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کس کو صدر بناتے ہیں کس کو تنظیم سازی لے کر چلتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ جیسے ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں سجنہ تمیترو لیکن اس کے ساتھ اہم معاملہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا جا رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمن کے خلاف بیشکنجا تیار ہو گیا ہے سجنہ تمیترو غلام محمود دوگر کی جی آئی ٹی جس پر حکومت نے بہت زور لگایا کسی نہ کسی طرح اس کو موتل کر دیں اس کو یہاں سے نکال دیں پنجاب سے باہر نکال دیں موتلیاں کی گئیں پتہ نہیں کیا کیا ہوا سروس ٹربیونل میں پھر عدالتوں میں یہ وہ لیکن غلام محمود کو دوگر تو بیٹا ہوا جی آئی ٹی کا سرورہ ہے اور اس کو عدالت نے ہی اختیارات دے رکھے ہیں اور ان کو کہا ہے کہ آپ دینا جا رہا تھا زبیر نیازی اس کو بھی انٹرٹین کرے اور جو جو عمران ہاں کہتا ہے کہ یہ 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 قانون کے مطابق اس معاملے کو دیکھیں اب زبیر نیازی کا بیان میں نے کل پچھلے وال وی لاغ میں کہا تھا کہ ان کا بیان لے لیا گیا ہے اب وہ کراس ورجن کی طور پر ایف آئی آر کا حصہ بن گیا ہے اب اسی بنیاد پہ انہوں نے دو وزروں تین وزراء کو طلب کیا تھا تینوں نہیں آئے اب کہتے ہیں کہ ان کے بقاعدہ ورنٹ گفتاری کرنے کا جاری کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور کل مشیر داخلہ عمر سفرات چیمانے میں بی لیا کہ بعض لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ ان کے خلاف ورنٹ گفتاری جارے کیے جائیں گے اور اس کے بعد ان کی گفتاریاں بھی متوقع ہوئے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دو درجن سے زائد لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف کاروائی کے حوالے سے کبینا نے منظوری دے دی ہے سجنوں کے مطرو اب کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی وزیر آزم شہباز شریف اور فضل الرحمان کو طلب کرنے جا رہی ہے اور ان دونوں پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان پر قاتلانہ حملہ سے پہلے اپنی پریس کانفرنسز اور مختلف تقاریب کے اندر مذہبی جنونیت کے حوالے سے عمران خان کے خلاف پروپوگنڈا کیا جس کی بنیاد پر عمران خان کی جان کو خطرہ درپیش ہوا جس پہ عمران خان نے کہا کہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ ہے اور کسی جنونی کو اس معاملے میں انوال کر کے معاملے کو ختم کرنے کی بات کی جائے گی میری جان بھی لے لی جائے گی لیکن ملزم کو بھی صاف بچا لیا جائے گا کہ یہ جنونی تھا پاگل تھا جہادی تھا یہ تھا وہ تھا یہ اس کے قاتلانہ حملے سے پہلے کے تمام معاملات ہے سجنو تمیترو پھر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو اس وقت بھی فضل الرحمن اور شباز شریف اور مریم اور انہ سنا اللہ ان سب نے جو پریس کانفر سے ہمگامی کی اس میں جنونیت کو ہوا دی اور مذہبی کارڈ کھیلنے کی بات کی تھی اب کیونکہ پولی گرافک ٹیسٹ میں یہ بات مشین نے صاف صاف کہہ دی ہے کہ حملہ آور اور باقی جو دو گفتار ملزم ہیں ان کا میچ نہیں کرتا ان کا بیان ان کے جو ہے وہ معاملات کے ساتھ یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں ان کا دماغ ان کا ذہن اور ان کا دل جو ہے اس کی گواہی نہیں دیتا اس لیے ان کا بیان جو ہے وہ غلط اور غیل تسلی بخش پولی گرافک مشین نے قرار دی دیا ہے جس کے بعد یہ پھر فیصلہ کیا گیا کہ پھر اس معاملے کے اندر ان سے تفتیش کی جائے جنہوں نے عمران خان پر قاتلانہ حملہ سے پہلے جنونیت اور انتشار کی فضا بنائی اور حملے کے بعد اس سارے معاملے کو ایک جنونیت کے ساتھ اور مذہبی جہاد کے حوالے سے جوڑنے کی کوشش کی اس حوالے سے پھر فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب فضل الرحمان کو اور شہباز شریف کو ان تین وزراء کو نوٹس جاری کرنے کے بعد اب انہوں نے ان دونوں کو بھی طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور دو درجل سے زائد بقول عمر صرف رات چیما کہ اتنے لوگوں کے خلاف کاروائی کی منظوری دی گئی ہے اور سجنون تو یہ بھی انگشاف ہوا ہے کہ جی آئی ٹی نے اپنی ریپورٹ مکمل کر لی ہے اور چند دنوں کے بعد جیسے ہی فضل الرحمن و شباز شیف کو نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں اگر وہ پیش ہوتے ہیں تو ان کی بیانات کی روشنی کے بعد اگر پیش نہیں ہوتے تو ان کے ورنٹ گفتاری جاری کرنے کے بعد تک کی ریپورٹ جو ہے وہ عدالت میں بھی پیش کر دی جائے گی اور پنجاب حکومت کو بھی پیش کر دی جائے گی اور جس کی بنیاد پہ بقاعدہ مقدمے کے اندراج کے بعد ان کی گفتاریاں متوقع سجنہ تبیترو یہ ہے لیٹسٹ صورتحال قاتلانہ حملے میں جی ٹی آئی کی کارکردگی کی حوالے سے جیسے جیسے سجنہ تبیترو مزید کوئی معلومات ملتی ہے تو میں آپ کے سامنے ضرور شیئر کروں گا اپنا بہت خیال رکھئے کا پاکستان زندہ بات